دوستو ساتھیو میں محمد رشید آپ تمام کا انڈیا ایٹین میں خیر مقدم کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور لائک کریں کمنٹس کریں اور ہماری ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ ہماری حمد افضائی بنی رہیں تین سال کا بچہ تھا ان کا نومان نام ہے بچے کا میری بہن کی شادی ہو کے چار سال ہو گیا اور ان کو تین سال کا ایک لڑکا تھا آج صبح میں ہم لوگ کو کال آیا کہ ان کے دیورانی یعنی ان کے دیور کی بیوی چھوٹی دیورانی ان کی آئیشہ نام ہے وہ بچی کا تو وہ ہمیشہ سے وہ شادی ہوئے جب سے اس کی شادیوں کے ایک سال ہو رہا اور اس کو بچے نہیں ہوئے ہمیشہ سے میری بہن کے بچے کے ساتھ کبھی بچے کو خاموشی میں لوچ دینا کبھی دروازے میں انگلیاں ڈال دینا انہوں آکے کبھی ہمارے کو بولتے تھے تو لیکن ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنا بڑا کر دیں گی انہیں تو ہمیشہ ہم اب گھر ہے گھر کی جگہ چلو کچھ کبھی ایسا ہو جاتا نا بلکہ ہم ہمیشہ ہماری بہن کو سمجھاتے تھے اب پندرہ دن پہلے ہماری بہن خود ہم کو بھی یہ بات نہیں بتائے پندرہ دن پہلے پورے لا یعنی الیکٹرک کے ویرہ انہوں کھلے رکھ دیئے بچے کو شاک ہو جانا بلکہ لیکن وہ اس وقت بچے کو کچھ بھی نہ ہوا ہی لگاں دیکھ لئے بھوت لڑائی جھگڑے ہوئے اور وہ بچی کو ان کے گھر کو بھیج دی اور شادی ہوئے جب سے ہر تھوڑے دن کو یہ سنتا کہ وہ لڑکی کبھی آ کے یہاں گھر میں ان کے لوگاں ان کے بھائیاں ماں وہاں جو بھی ہے ان کا غلیص جو بھی ہے لوگاں ان کے آتے ایکویریم پھیک دیتے بھوت یعنی دنگا فساد کرتے شہر کو مارتے بلکہ ہمیشہ ان کے ساس کے اوپر الزامہ لگاتے ان کے نندوں پہ الزامہ لگاتے لیکن ہماری بہن تک نہیں آئے تھے لوگاں اور ہماری بہن ایسی بھی نہیں ہے انہیں بلکل بھولی بھالی خود اس کا یعنی ایک پیر کمزور ہے انہیں خود یعنی اس کی زندگی میں ہے انہیں بس تو اب دیکھئے انہوں جب بتائے پندرہ دن پہلے ہم لوگوں کو بھی نہیں معلوم یہ بات آج صبح ہمارے کو کال آیا اوپر لے کے گئی بچہ ٹالٹ کرا ہماری بہن اس کو واش روم لے جا کے واش روم میں صاف کر کے خلیہ باہر بچے کو بھیجے وہ جو پاٹی کر لیا تو شلوار دھو رہے تھے بہن ہماری اور بہن بولے کے میں شلوار دھو رہی ہیں تم اندر جاؤں بیٹی تو بچہ دیکھئے معصوم بچہ کیسی بے رحم عورت ہے وہ بچہ بولا کہتے ہیں میں دادی کو سلام کر کے آتا ہوں ممی بول کے ایسا ابھی ننگا بچہ ہے اور وہ لے لی وہ عورت لے لے کے زب زب اوپر بھاگ گئی ختم انہوں ابھی بچے کا شلواری دھو رہے ہمام میں لے کے اوپر بھاگی اور اوپر سے نیچے پھیک دی اس کے چشمدید گوابی ہے لوگ بچے کو ایسا لٹکا لیتے پھیکی ولکہ لوگ بول رہے ہیں اب وہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں مہلے والے تو تھوڑا ہمارے سامنے تو بول دیئے شاید آپ کے سامنے بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں وہ لوگ دیکھے چشمدید ابھی آکے ہمارے سامنے بولے بولو ایسا ہلا رہے ہیں تھے بچے کو بلکے اور انہیں خود خبول لی اب تو کوئی چارہ اچ نہیں ہے وہ عورت خود خبول لی اور ہمیشہ سے انہیں بچے کے ساتھ چھوٹا موٹا کرتی تھی ہمیشہ ہم اتنا تین سال اب مارچ ہوا تو تین سال کمپلیٹ ہو کے فورتی ایٹ اسٹارٹ ہوتا اس کو ماشاءاللہ سے اتنا پیارا بچہ اتنا پیارا بچہ کوئی آنکھ ایسی نہیں ہوں گی جس کے آنکھ سے آنسوں نے نکلا گر وہ بچے کو نہیں دیکھے نومان نام ہے بچے کا دیکھئے وہ عورت کو میرے کو تو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے اللہ تعالیٰ میری معذور بہن کو اولاد کی نعمت سے نوازا اور انشاءاللہ اللہ اس کو پھر دیں گا لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ایسی ذلت دیں گا ایسا دنیا دیکھیں گی اس کو لیکن آج جو انسان ہے انسانیت سے میں یہ مطالبہ کر رہی ہوں کہ اس کو ایسی کڑی سے کڑی سزا ملنا کہ لڑکیاں اسے لرس جانا دیکھئے بے سسرال ہے ہم خود بھی یہ چاہتے کہ بچی زندگی اچھے سے گزار لینا ہاں ہم کبھی بوچیاں ان کے ساتھ سے آپ یہاں پر رہ کے کبھی ہم چار پانچ سالوں میں کبھی ہم آ کے ان کے ساتھ سے بڑی آواز سے بات نہیں کرے کیونکہ ہم سمجھتے بھئی ایک بچی کو ناندنا ہے وہاں گھر میں بلکے کبھی ہم کیس وہ ہاں پولیس تو آ کے لے کے گئی ان کو اور میں تو یہ بول رہی ہوں کہ دیکھئے پندرہ دن پہلے جب وہ اتنا بڑا کیس کری تو اس کو جب کامپرومیس کرنا ہی نہیں تھا اس کا بلکل اس کو کامپرومیس کی سزا دینا تھا جب بھی پولیس کمپلین لیکن چلو اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا اللہ تعالی میری بہن کو تو بڑا اچھا نعمل بدل دیں گا انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے میں کو لیکن اس کو ایسی سزا ملنا ایسی سزا ملنا دنیا اس کی زلط دیکھنا انہیں کسی کی آج اولاد اس کی گود اجار دی بتائیے میری بہن کیسا جی نہ بتائیے آپ اس کی زندگی کا وہ واحد ایک بچہ تھا ایک سال پہلے اس کی بچی ہوئی بچی کو نیمونیا ہو کے بچی کا انتخال ہو گیا بچے کو دیکھ کے میری بہن جیتی تھی بچے کو دیکھ کے جیتی تھی آپ بتائیے میری بہن کو انصاف دلانا اللہ تو دے گا اس کو انصاف انشاءاللہ اور اس کو سزا ہوں گی لیکن انسانیت ہونے کے ناتے میڈیا سے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میری بہن کو انصاف ملنا اس کو ہرگز بھیلنے ملنا وہ عورت کو اور اس کے جتنے خاندان والے ہیں اس میں جو جو ملے ہوئے ہیں وہ لوگ آنا اور میری بہن کو کیا نمی ہاں آپ ان کے ننن سے بھی تھوڑا بیان لیجئے کیونکہ لوگ یہاں رہنے والے لوگ ہیں ان کے ننن سے بھی لیجئے آپ بیان